بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 179 ڈسکس کریں گے موڈیول 179 ہے پروسیسر افینیٹی ابھی تک جتنی بھی ہم نے پروگرامنگ کی ہے پیارلیزم کے لیے تھریڈز کو یوز کرتے ہوئے اس کے اندر ہم نے یہ یزیوم کیا کہ ایک تھریڈ جو ہے وہ کسی بھی پروسیسر کو اکوائر کر سکتی ہے تھریڈ بالکل فری ہے جب ایک تھریڈ نے رن ہونا ہوگا تو پروسیسر جو اپریڈنگ سسٹم وہ دیکھے گا کون سا پروسیسر افیلیبل ہے اور جو کوئی بھی پروسیسر افیلیبل ہوگا وہ اس تھریڈ کو الوکیٹ ہو جائے گا لیکن لیکن ہمیشہ جو ہے وہ یہ کیس نہیں ہوتا ہمیشہ ہی کرنل یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ کس تھریڈ کو کون سا پروسیسر جو ہے وہ الوکیٹ کیا جائے گا اس کے اندر آپ certain limitations define کرسکتے ہیں اور وہ limitation کیسے define کرسکتے ہیں وہ پروسیسر affinity کی مدد سے آپ limitations define کرسکتے ہیں آپ یہ specifically set کرسکتے ہیں کہ یہ ایک specific thread کے لیے ہے یا ایک specific process کے لیے کون سا پروسیسر use ہوگا یا کون سا processes use ہوگا یا ایک certain number of threads جو ہیں وہ کون سے processor کے ساتھ associated ہوں گی اس چیز کو ہم processor affinity کہتے ہیں کہ آپ processor affinity جو ہے وہ define کر سکتے ہیں آپ یہ define کر سکتے ہیں کہ ایک certain pool of threads یا ایک certain process جو ہے وہ کس processor کے ساتھ linked ہوگا وہ ہی ہمیشہ اس کو processor assign کیا جائے گا کوئی دوسرا processor جو ہے اس کو assign نہیں کیا جائے گا اب دیکھنے پہ تو یہ لگتا ہے بات سنکے کہ جب ایک thread کو ایک processor assign ہوگا تو باقی threads کو جو ہے وہ processor assign نہیں ہو سکتا یا windows جو ہے کسی اور thread کو وہ processor assign نہیں کرے گی لیکن other way round بھی ہو سکتا windows جو ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو دوسری threads ہیں وہ اسی processor جو کہ آپ نے کسی اور thread کے ساتھ assign کیا ہوا ہے اسی processor کے اوپر کوئی دوسری threads بھی run کر سکتی ہے under certain circumstances chances لیکن زیادہ affinity اس کی اسی کے ساتھ ہوگی جو کہ آپ نے once define کر دیا جس کے ساتھ آپ نے processor affinity define کر دیا اس کے ساتھ زیادہ affinity ہوگی زیادہ chances یہ ہی ہیں کہ ایک certain thread جس کی آپ نے affinity with a specific processor define کر دیا تو اس specific processor کے ساتھ ہی اس کی affinity ہوگی لیکن processor all the time ضروری نہیں ہے کہ bound ہو کہ جی اس نے اسی thread کو run کرنا ہے پھر بھی windows under certain circumstances کسی اور thread کو اس processor کے اوپر run کر سکتی ہے اب اس طرح سے processor affinity define کرنے کا آپ کو کیا advantage ہوتا ہے processor affinity define کرنے سے آپ مختلف قسم کے جو delays ہیں ان کو reduce کر سکتے ہیں delays کس وجہ سے memory barriers آپ نے رکھے ہوتے ہیں concurrency control کے لیے memory barriers کے وجہ سے delays produce ہوتے ہیں یا جو ایک set of processors یا set of cores جو ایک یہ l2 cache کو share کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے جو certain delays induce ہوتے ہیں تو ان delays کو reduce کرنے کے لیے آپ processor affinity define کر سکتے ہیں کہ وہ اسی cache کے ساتھ associated اسی processor کے ساتھ associated range اس کی cache کے اندر اس کا data پڑا ہوا اور اس کا کیا advantage ہمیں نظر آتا ہے processor affinity کا اس کے علاوہ certain processor کی diagnostics جو ہیں check کرنے کے لیے کہ processor کی کیا speed ہے آپ processor affinity define کر سکتے ہیں اس کو ایک specific thread یا number of specific threads کے ساتھ associate کر کے اس کے اوپر آپ certain benchmarks apply کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ processor کی کیا throw پڑا اس کے علاوہ ایسی worker threads جو کہ ایک single resource کے لیے content کر رہی ہیں کئی worker threads ہیں لیکن وہ آپس میں arbitrate ہو رہی ہیں ایک single resource ان کے بیچ میں arbitrate ہو رہا ہے ایک single resource ہے جس کو کہ کئی ساری threads آپس میں use کرنا چاہیں گی تو ایسی threads کو آپ عام طور پر ایک specific process کے ساتھ اس کی affinity define کر دیں گے تاکہ یہ ساری threads جو ہیں اسی processor کے ساتھ associate ہو جائیں اس سے of course اور قسم کے جو آپ کے پاس delays ہیں وہ reduce ہوں گے